تو بظاہر تو جو ہے وہ لبائک بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں جیسے گنڈابور صاحب تو جی ہم تو پہلے سے تیار تھے علیمہ صاحبہ کچھ اور اشارہ دے رہی ہیں کہ ایسا لگ رہے شد تیاری نہیں ہے لیکن انسار عباسی صاحب جو خبر دے رہے ہیں سر وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر قیادت ہے پٹی آئی کی وہ نا خوش ہے اس فیصلے سے ٹھیک ہے کہ وہ اب کہہ کے بہت سے ہم نے عمل کرنا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپس میں رانوما جو ہیں وہ یعنی کہ بات کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں خان صاحب کو کہ یہ تاریخ جو ہے واپس لے یعنی کوئی یوٹرن ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یوٹرن بھی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے اس طرح کے جو یعنی تجزی ہے نا ہم اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا ان تجزیوں سے بھی ایک خاص صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرا خیل یہ معاملہ پی ٹی آئی کے لوگوں تک چھوڑ دینا چاہیے ان کے رہنماؤں تک وہ اپنے چیئرمین کو کیا مشورہ دیتے ہیں اور ان کے بعد کیا حکم ان کو دیا جاتا ہے جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا دیکھیں ابھی جو آج ان کی بریت کی درخواست جو ہے جی وہ مسترد ہوئی ہے وہ تو اس کی مسترد ہونے کی تو خاص حمیت نہیں ہے کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بریت کی درخواست دی تھی اس کے قانون دانوں نے ایسے قانون دان بھی تو پی ٹی آئی کو مجسر ہے نا جو بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں بھائی ایک مقدمہ چلنا شروع ہوا ہے اور آپ نے بریت کی درخواست داگ دی ہے اب وہ مسترد ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے مقدمہ چلے گا پھر فیصلہ ہوگا پھر اس کے خلاف اپیل ہوگی تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں ایک لمبا پروسس ہے یعنی ایسا نہیں ان کو صدا بھی ہو جائے تو پھر اپیل کا حق تو حاصل رہے گا جو جو ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ابھی تو یہ پروسس جاری ہے نہ اس پہ نہ ان کو کوئی مایوس ہونا چاہیے اور نہ ان کے جو مخالف ہیں ان کو کوئی خوش ہونا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی بوجھ رہے کہ کیا یعنی حکمت عملی ظاہر ہے اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مخفی ہیں وہ کمیٹی کی بھی بات بار بار ہو رہی ہے پھر یہ کہ شامل صاحب اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ اس میں جو ہیں وہ شامل ہوں جو نہیں ہوگا اس کو بالکل یعنی کہ لا تعلق سمجھا جائے گا کہ اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈرگراؤنڈ لوگ ہیں وہ بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں ان کو اب آنا پڑے گا this is the time دیکھئے جو خان صاحب نے حکم دینا ہے final اور جو الفاظ اس کے ہوں گے اس کے مطابق ان کے فالرز فیصلہ کر لیں گے اب اس میں ہم کہاں مین بیخ نکالیں اور ہمیں ہمارے پاس تو کوئی برائے راست اور معلومات ہے نہیں تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ سارے تجزیہ ہو رہے ہیں اندازے لگا جا رہے ہیں جب یہ حتمی صورتحال سامنے آئے گی تو سارے مندر واضح ہو جائیں گے پھر جو اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا آہ وہ بھی سامنے آ جائے گا تو اس لیے اس وقت ہمیں اس پہ زیادہ الجنانی چاہیے اور اور انتظار کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ طلبہ کو بھی انوالف کرنے کی بات کر رہے ہیں علیمہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلبہ جو ہیں نا خاص طور پر اس احتجاج میں لازمی شریک ہو درست ہے پوشش کریں وہاں تو انہیں خیبر پختونخواہ میں تو سٹوڈنٹ جنرین سے پابندی بھی ہٹا دی ہے اور جو طلبہ ان کے ساتھ ہیں اگر وہ بھی نکلے میدان میں اور احتجاج میں شریک ہو جائے تو ان کو روکا تو نہیں جا سکتا ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے وہ طالب علم ہوں وہ عورتیں ہوں وہ بدرگ ہوں وہ سارے ان کو حق حاصل ہے اور پہلے بھی جو پی ٹی آئی کے جو جلوس نکلتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں تو خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوتی ہے نوجوان بھی اس میں ہوتے ہیں تو آپ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اصل بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی اس احتجاج کے نتیجے میں یعنی یہ بنیادی بات یہ ہے اگر انہوں نے احتجاج صرف کرنا ہوتا اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں رہا کرانا ہے اور وہ رہا بھی ایسا کرانا ہے کہ مرنا یا ڈو آر ڈائی مارو یا مر جاؤ تو اب یہ جو قیفیت ہے اس کے اور یہ کس طرح تاری ہوگی کس پر تاری ہوگی کیسے تاری ہوگی پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو دیکھ لیں تھوڑا انتظار کر لیں کوئی چوبیس نومبر جو ہے اس کو کونسا کوئی مہینے پڑے ہیں یا سال پڑے ہیں